موسیقی 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 ہے سب کی جانی ہاتھ کسی کہنایا آئی کچھ تیرا نہ میرا مصفر جائے گا کہا سچین دیو برمن کی آواز انہی کا سنگیت گائیڈ فلم کا یہ گانا تھا اور ہمارے بہت سارے شروط آنے یہ لکھا ہے کہ گائیڈ ان کی زندگی کی بہت مہتپون فلم رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے اس کاریکر میں ہم جو گانا بجائیں اسی فلم کے بارے میں شروط آن کی ٹپڑیاں شامل کریں کیونکہ ٹپڑیاں جو ہیں وہ اپنے کرم میں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ الگ الگ فلموں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ہم گانوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گائیڈ یاد آتی ہے بھگوان اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے کچھ لوگوں کے لئے سوال ہے سوال کا جواب اس فلم میں ملتا ہے منورنجن کی درشتی سے دیکھیں تو فلم کا ہر پہلو مہتوپون ہے اور کشیطر کے ہر کلاکر نے اپنا سروت تم دیا اور سات فلم فیر پر اثکار جیتے اس فلم نے اور میری جو پسندی دادس فلم ہیں اس میں سے یہ ایک فلم مجھے بہت سیادہ پسند ہے ایک اور شروطہ ہوں لکھتے ہیں کہ فلمیں سماج سے بنتی ہیں سماج کے لئے بنتی ہیں اور ایک نئے سماج کا نرمان کرتی ہیں راجہ حریش اندر اور آلم آرہ سے لے کر ورطمان دورتہ کھندی سینیما نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سینیما نے سماج کے ویبند پہلووں گھٹاں اور سمسیاؤں کو دکھایا ہے اور خاص کر انہیں آنند پاکیزہ اور جونی میرا نام جیسی فلمیں بہت زیادہ پسند رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور شروطہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ 1978 میں ریلیس فلم گھروندہ انہیں بہت پسند ہے عام آدمی کی عام سوچ اس کو پاربھاشیت کرتی ہوئی فلم جو چھوٹا سا گھر اور سکون بھری زندگی کی حصہ رکھنے والے وقتی کے سنگرش کو دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شروطہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ سیلولوئیڈ کے مادہم سے جن سماج کو شکشت بھی کیا جاتا رہا ہے سماج کے گپرفتہوں پر کٹھارا گھات کیا جاتا ہے اور خوبصورت آنند باورچی اور پیاسا ایسی فلمیں جو ان کی پسندیدہ فلمیں رہی ہیں ایک اور شروطہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ آنند آشیروہ چلتی کا نامگاڑی پڑوسن اور آمانوش ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ فلمیں رہی ہیں اب ایک ایسا گانا آ رہا ہے جو ایک ایسے فلمکار کا ہے جس نے ہمیشہ سماج کی کسی سمسیا کسی برائی پر اپنی فلم کو بیس کیا اور اس کے ذریعے سماج کو روشنی دکھانے کی کوشش کی ایک ایسا فلمکار جس نے سماج کے یہ اتھارت کو دکھایا اور سیلولوئیڈ کے کینوز پر زندگی کی تصویر رچی ہے یہ گانا سن کر آپ کو اس فلمکار کا اس فلم نردشک کا نام بتانا ہے اے مالک تیرے بندے ہم ایسے ہوں ہمارے کرم نیکی پر چلے اور بدی سے ٹلے تاکہ ہستے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم بڑا کمزور ہے آدمی ابھی لاکھوں ہیں اس میں کمی پر تُو جو کھڑا اے دیالو بڑا تیری کھرپا سے درتی سمی دیا تُو نے ہمیں جب جنم تُو جی جے لے گا ہم سب کے ہم نیکی پر چلے اور بدی سے ٹلے لاکھے ہستے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم یہ اندھیرا گھنا چھا رہا تیرا انسان کھبرا رہا ہو رہا بے خبر کچھ نہ آتا نظر سکھ کا سورت چھپا جا رہا ہے تیری روشنی میں جو دم تو ہم آمس کو کر دے خونم نیکی پر چلے اور بدی سے ٹلے تاکہ ہم سے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم جب ظلموں کا ہو سامنا تب تو بھی ہمیں تھامنا وہ برائی کرے ہم بھلائی ہرے نہیں بدلے کی وہ کامنا بڑھوٹھے پیار کا ہر قدم اور نیتے بیر کا یہ برم نیکی پر چلے اور بدی سے ٹلے تاکہ ہت سے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم دعا کے بارہات فلم کا یہ گیت آپ نے سنا اور سبھی نے جواب دیا کہ اس فلم کے نردش کے ہیں شانتہ رام ون قدرے وی شانتہ رام ایک ایسے فلمکار جنہوں نے بھارت کے سماج کی تصویر دکھائی ایک شتائیں جنہوں نے لکھا ہے کہ میری زندگی میں فلم باورچی نے بڑا اہم کردار نے بھایا ہے اس فلم کے کچھ سنبادوں کو روز مرہ کی زندگی میں شامل کر کے مجھے کافی سکون اور سمردی ملی ایک سنباد جیسے اپنا کام تو سبھی کرتے ہیں کبھی دوسروں کا کام کر کے دیکھئے کتنے خوشی ملتی ہے دوسرا خوش ہے نیک سیدھی سادھی بات ہے پر سیدھا سادھا ہونا مشکل ہے میں نے ان باتوں پر عمل کیا ہے اس کے علاوہ ایک شتائیں لکھتی ہیں کہ دوسری بہشاؤں کی فلمیں میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں جیسے مراتھی فلم چوکٹ راجہ دکھنے کے بعد کافی دنوں تک دل و دماغ پر یہ فلم چھائی رہی ایک اور شوتا بائی پن بھاری دیوہ ایک مراتھی فلم ہے جسے ہندی میں میں نے دیکھا کہہ نہیں سکتی کہ یہ فلم مجھے کتنی اچھی لگی کتنے دنوں بعد تک یہ فلم میرے ذہن پر حاوی رہی ایسا لگا کہ ہم اپنے ہی پریوار رشتے سماج اور اپنے اوپر بیتی کہانی دیکھ رہی ہیں ایک اور شوتا ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ سہیتی کی طرح فلمیں بھی جیون اور سماج کائنہ ہوتی ہیں سی انگینت فلمیں سینے مانے دیئے ہیں جو کہیں نہ کہیں جیون سے ٹکراتی ہیں کلپناہوں کو پنک دیتی ہیں اور ان کے پربھاؤ سے ہم مقتن نہیں ہو پاتی ہیں کچھ فلمیں جنہوں نے مجھے بہتر جینے کی کلا سکھائی سیکھ دی وہ ہیں باورچی، ستھکام، آنند، آناڑی، منہ بھائی ایم بی بی ایس وغیرہ اور یہ تھارتی کے قریب کچھ فلمیں ہیں آوارہ، پیاسہ، عمراجان اور منڈی کچھ فلمیں پریم اور دوستی کے معنی سکھاتی ہیں جیسے ہم دونوں سلسلہ کبھی کبھی ترشول قیامت سے قیامت تک اور چینی کم بخیرہ اور کچھ فلمیں رشتوں کی نئی پریبھاشہ گڑتی ہیں انورادہ بندینی، گائیڈ ابھیمان استیت و ارث ماسوم آندھی پکو اور تھپڑ کرچ زندگی کی سماج کی ویڈم بناؤں کو پش کرتی ہیں جیسے صاحب بیوی اور غلام گمن مرچ مسالہ اور مرتیو دنڈ کچھ بینگے اور شد منورنجن والی فلمیں ہیں جیسے پڑوسن، گولمال، نرم گرم وغیرہ تری ڈیٹ سی چھوڑے، ویک اپ سڈ وغیرہ بہتی امدار روچک اور مولک وشے ہے ایسا ہماری ایک شوتہ نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ ایک شوتہ لکھتے ہیں کہ فلمیں تو بہت لوگ دیکھتے ہیں ہر فلم سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں جیسے انپڑ دیکھی تو سمجھ میں آئے کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے سودیش دیکھا تو لگا کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اپنا دیش تو اپنا ہوتا ہے اور بیمل روائے باسو چٹر جی رشکیش مکھر جی کی فلمیں مجھے سب سے زیادہ پسند آتی ہیں ایک اور شوتہ وہ لکھتی ہیں کہ یہ شوتہ لکھتے ہیں کہ بھئی فلمیں جس نے سب سے زیادہ اثر کیا ہے وہیں رشیدہ گلزار صاحب اور باسودہ کی فلمیں آنند باورچی ستھکام موسم کتاب میرے اپنے کھٹا میٹا چچور چھوٹی سی بات وغیرہ اب سنیے ہی گانا اور بتائیے کس فلم کا ہے یہ گانا کس کا لاکار پر فلم آیا گیا تم بن جیبن کیسا جیبن تم بن جیبن کیسا جیبن پھول کھلے تو دل مر جھائے پھول کھلے تو دل مر جھائے آگ لگے جب برسے ساون تم بن جیبن کیسا جیبن تم دن کیسا جیبن پھول کھلے تو دل مر جھائے پھول کھلے تو دل مر جھائے تم جب تے سناتا ہے من کا دیرا بہری ہے دنیا بہری ہے دنیا بانٹے کوئی کیوں دکھ میرا اپنے آنسوں اپنا ہی دامن تم بن جیبن کیسا جیبن تم بن جیبن کیسے دل پہلے کیسے دل پہلے ہتنا چاہوں رونا آئے دھونڈھا جگ سارا دھونڈھا جگ سارا کچھ نہ سوچھے کچھ نہ بھائے توڑ گے تم من کا درپن تم بن جیبن کیسا جیبن تم بن جیبن موسیقی کس کو سمجھا ہوں کس کو سمجھا ہوں گزری کیا کیا بیٹی کیا کیا پوچھے یہ دنیا پوچھے یہ دنیا کس کے ہاتھوں یہ دل ٹھوٹا حال ہوا یہ کس کے قادم تم دن جیبن کیسا جیبن پھول کھلے تو دل مجھ جھائے پھول کھلے تو دل مجھ جھائے ہاگ لگے جب بڑتے ساون تم دن کی بن گیتا جیبن تم دن کی بن مناڑے مناڑے کی آواز میں یہ گیت آپ نے سنا باورچی فلم کا یہ کانا راجش کھنہ پر فلم آگیا ہوا نے کئی شروتہوں نے لکھا کہ راجش کھنہ اور جایا بھدوڑی پر فلم آگیا ایک شروتہ لکھتے ہیں کہ باورچی فلم میں جو بزرگ ویکتی ہیں وہ کمال کے ویکتی ہیں بھئی آپ کو بتا دیں کہ وہ ہیں جانی مانے ابی نیتا اور لکھک حریندرنات چٹو پادھیائے جنہوں نے آشیروات فلم میں کچھ کانے بھی لکھیں اور ایک پرسد کوئی اور لکھا کے روپے ان کی کھاتی ہے ایک شروتہ لکھتے ہیں ایک دوجہ کیلئے جیسی فلم کبھی بن ہی نہیں سکتی اب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شروتہوں کی باتیں ہیں جو شامل کرنی ہیں ایک شروتہ لکھتے ہیں گرودت کی فلمیں جیسے کی پیاسا کاغذ کے پول جیون کی واسطہ وقتہ کو پردرشت کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک کمنٹ ہے مجھے ابیمان فلم بہت پسند ہے جس میں کسی پتنی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا کوئی پتی پر اب پتنیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں اور پتی سی کار کر رہی ہیں بیملدہ کی دو بیگہ زمین راج کپور کی جاکتے رہو آوارہ بوٹ پولیش ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے ویدیشوں میں دھاک چمائی سندر اور کلاتمک فلموں کے لیے بیملدہ تین تلک پری رہی ہیں سجاتہ کی چہرے کبھاؤ اس کی آنکھ سے ڈھلتے آنسو اس کی بیبسی نشبد کر دیتی ہے کتھاکار نردیشک رشکیش مکرجی کی انوپم فلم انوپما من کو جھگتور دیتی ہے جب نائی کانائے کے ساتھ ٹرین میں چڑھ رہی ہے اور پتا کمبے کے پیچھے سے دیکھتا ہوا دونوں آنکھیں پونٹ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک شودہ لکھتے ہیں کہ میری پسندیدہ فلمیں پاکیزہ انگور چھپکے چھپکے پرانی کٹا میٹھا گڑی آرتی شاردہ باورچی آنند یقین مانی ہے آج ان فلموں میں کچھ نہ کچھ نیا دکھی جاتا ہے اب یہ گانا سنیے اور بتائیے اس فلم کے سنگیتکار کون تھے دوسری بات اس فلم کے نردشک کون تھے کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار جیون کا یہی ہے دستور جیون کا یہی ہے دستور مانے تو سب دکھ دو دوستی کو مانے تو سب دکھ دو دوستی کو مانے تو سب دکھ دو کوئی کہیں ٹھوکر کھائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار مانے تو سب دکھ 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 دونوں کے ہیں روپ ہزار پر میری سنے جو سنسا توستی ہے بھائی تو بہنہ ہے پیار توستی ہے بھائی تو بہنہ ہے پیار کوئی مت میں نچُرائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار پیار کا ہے پیار ہی نام کہیں میرا کہیں گن شام دوستی کا یارو نہیں کوئی دھان دوستی کا یارو نہیں کوئی دھان کوئی کہیں دور نہ جائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار دوستی فلم کا یہ گیت سنگیت کار لکشمی کانت پیار ہی لال بہت سارے شروطہ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پائے تارچند بڑھ جاتے ہیں اس فلم کے نرماتہ تھے دوستی فلم بنائی تھی ستین بوس نے 1964 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ پنچم دانے اس فلم میں ہارمونکہ بجائے تھا یہ انہوں نے اپنی اور لکشمی پیارے کی دوستی کے ناتے کیا تھا بہت صحیح بات انہوں نے لکھی ہے اور ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ پرانی دوشمن ایک ایسی فلم ہے جس میں قانون مجرم کو کیسے پیارا انسان بناتا ہے اس کو عام آدمی بناتا ہے یہ بہت محتوپون ہے ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ موسم منشس وبہاو پر بنی گلدار صاحب کی بہترین فلم ہے موسم کی دل ڈھونٹا ہے پھر وہی پھرست کے رات دن ہر انترے کو آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی جیا ہوگا ابھی جی رہے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ جاڑوں کی نرم دھوب گرمیوں میں تاروں سے سجاب و آسمان یا پھر دور جنگل کے سناٹے میں بیٹی وہ خاموش رات جیسے گیت میں استعمال کیے گئے بمب آج بھی اپنے سے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ میری دس پسندیدہ ہنڈی فلمیں اس طرح سے ہیں گائیڈ جولتیف بابی بہجو باورا یادوں کی بارات کھٹا میٹھا پرانی باورچی گھائل چھولے اور ڈان اور یہ فلمیں میں باہر باہر دیکھنا پسند کرتا ہوں ایک اور شروطہ ہیں جنہوں نے فلم دوستی کے بارے میں لکھایا ہے کہ دوستی ہو تو ایسی اور ایک شروطہ ہیں جنہوں نے راجہ حریش چندر فلم کو یاد کیا ہے بعد والی راجہ حریش چندر جس میں سورج رہے جلتے رہنا جیسا گانا تھا اس کے علاوہ بی آر چوپنا کی فلمیں بہت ہی اثر دار ہوا کرتی ہیں یہ بات بھی ایک شروطہ نے لکھی ہے چلے آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ گانا آپ کو بتانا ہے کہ کس جگہ فلم آیا گیا ہے یہ گانا اور دوسرے پیاری بچوں ہمارے پردھان منتری جی کے اس منتر سے پریقشا کی چندہ کو دور بھگا ان کی انہی سندیشوں سے پریریت ہو کر NCPCR بنا رہا ہے پریقشا پرو جس میں بچے وششکیوں سے بات چیت کر پریقشا کے سٹریس کو کم کر سکتے ہیں یہ کارکرم آٹھ فروری سے پانچ اپریل تک چلے گا اس بیچ آپ NCPCR کے فیس بوک انسٹاگرام ایکس اور یوٹیوب اکاؤنٹ کے ذریعے ncpcr.gov.in پر پرابط کریں دلہن بدن چھرائے چپکے سے آئے کہیں دور جب دن دھل جائے سانج کی دلہن بدن چھرائے چپکے سے آئے میرے خیانوں کے آنگن میں کوئی سپنوں کے دیپ جھرائے دیپ جھرائے کہیں دور جب دن دھل جائے سانج کی دلہن بدن چھرائے چپکے سے آئے کبھی یوں ہی جب ہوئی بو جھل سانسیں بھر آئیں بیٹھے بیٹھے جب یوں ہی آنکھیں کبھی یوں ہی جب ہوئی بو جھل سانسیں بھر آئیں بیٹھے بیٹھے جب یوں ہی آنکھیں کبھی مچل کے یار سے چل کے چھوئے چھوئے کوئی مجھے پر نظر نہ آئے نظر نہ آئے کہیں دور جب دن دھل جائے سانج کی دلہن بدن چھرائے جو پھر سے آئے کہیں تو یہ دل کبھی ملے نہیں باتیں کہیں تو یہ دل کبھی جنموں کے ناتیں کہیں تو یہ دل کبھی مد نہیں پاتے کہیں پہ کل آئے جنموں کے ناتیں ہے میتھ مل جن گری اپنا من اپنا ہی ہوکے سہے درد پر آئے درد پر آئے کہیں دور جب دن ہر جائے سانج کی دلہن بدن چھرائے چھپتے سے آئے موسیقی 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 پوچھا کہ کہاں فلم آیا گیا تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سمندر کے کنارے فلم آیا گیا ہے وہ اس فلم کا دوسرا گانا ہے زندگی کیسی ہے پہلی ہائے یہ گانا تو ایک کمرے میں ہی فلم آیا گیا ہے تو کنفیوز کرنے کے لیے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور بھئی آپ سب ہی گھوم گئے اس بات کے چکر میں چلیے اب آگے وڑھتے ہیں اور ذرا چلتے ہیں ایک سواری پر بتائیے یہ کون سی سواری ہے اور کون چلے جا رہے ہیں رکھیے گا سرا بات یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی فلموں کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی میں سار تھکتہ دی ہے اور کہیں نہ کہیں کسی زندگی کی راہوں میں کسی نہ کسی مدے کو اٹھایا ہے اور سماج کی کسی سچائی کو ظاہر کیا ہے تو چلیے یہ آ رہا ہے گانا آپ کو بتانا ہے کون سی ہے سواری اور کون چلے جا رہے ہیں مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار ملا ہمیں پیار ملا ہمیں یار ملا ایک نیا سنسار ملا پیار ملا ہمیں یار ملا ایک نیا سنسار ملا دینے کا سامان ملا مل گیا ایک سہارا مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ لی آسن ساگھ مانگ کے ساتھ تمہارا دل جواں اور روت ہسیں چل یوں ہی چل دیں کہیں دل جواں اور روت ہسیں چل یوں ہی چل دیں کہیں تو چاہے لے چل کہیں تجھ پہ ہے مجھ کو یقین جان بھی تو ہے دل بھی تو ہی ہے مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ لی آسن ساگھ بھئی تانگے پر دلیب کمار اور ویجنتی مالا چلے جا رہے ہیں ساہر لدھیانوی کے بولو پی نیر کی طرز نیا دور فلم کا یہ گانا اور بہت سارے شوتا اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ایک طرح سے یہ ہم سب کے لیے ڈاؤن میمری لین کا سفر ہے کیونکہ ان میں سے بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم خود بھی ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ہمارے دل کے قریب رہی ہیں ان میں سے بہت ساری فلمیں ایک شوتا لکھتے ہیں کہ دردہ ساپھالکے کی موک فلموں سے لکر بولتی فلموں تک ان کا بھارتی یہ فلموں میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور ہم انہیں شدہ انجلی ارپت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک شوتا لکھتے ہیں کہ انیس سو ستر میں ایک فلم آئی تھی گھرگر کی کہانی جس میں ایماندار پتا ماتا سیمیت پیسے میں کیسے ان کا گھر چلتا ہے پر بچے ٹھیک اس کے وپری تھے فلم کا انت جذباتی اور سکہ دوتا ہے اس نے ہم بھائی بہنوں کو یہ فلم دکھائی گئی تھی اور اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا چلیے اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں ایک بہت ہی جذباتی گانا ایک بے مثال فلم کا آپ کو اس فلم کا نام ہے بتانا ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن چھوٹا سا ننہا سا بچپن ایک تھا بچپن بچپن کے ایک بابو جی تھے اچھے سچے بابو جی تھے ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن تہنی پر چڑھ کے جب پھول بلاتے تھے ہاتھ چھکے تو تہنی ٹکنا جاتے تھے بچپن کے ننھے دو ہاتھ اٹھا کر وہ ہاتھ اٹھا کر وہ ہاتھ ملا دے تھے ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن چلتے چلتے جانے کب ان راہوں میں بابو جی بس گئے بچپن کی باہوں میں مُٹھے میں بند ہے وہ سوکھے پھولوں کے خوشبو ہے جینے کی چاہوں میں ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن چلتے پھولوں کے آواز بھی ہے ناسوں میں سوپا بشواز بھی ہے جانے کس موڑ پہ کب مل جائیں گے وہ پوچھیں گے بچپن کا احساس بھی ہے ایک تھا بچپن 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 ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ فلم آشیرواد اشوک کمار جی کا بہتری نبھین ہے تھا اس فلم میں اور اس کے علاوہ ایک اور شوطہ ہیں جنہوں نے لکھائے کہ ہٹلر کے ہولو کاؤسٹ اور بھارت پاکستان کی ویبھاجن کی ترازدی پر بنی فلموں نے مجھے ہمیشہ پر بھابت کیا ہے گووین نے لانی کی تمس اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک انگریزی فلم کا نام لکھا ہے وہ بھی انہیں بہت زیادہ پسند ہیں اتیاز میں گٹی یہ دونوں گٹنے ہیں جہاں مہانو سبیتا کے بہت ہی وکرت روپ کا پرتیک ہے لیکن گٹناؤں پر بنی فلموں نے میرے وشواس کو مضبوط کیا ہے کہ آپسی صدبہ و پریم اور بھائی چارے میں ہی بانو سبیتا اور جیون کے سوتر بندھے ہیں بالکل صحیح اور ضروری بات ہے ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دیش بکتی اور اتیاز بتانے والی فلمیں دکھاتا ہوں اور تاکہ انہیں اپنے دیش اور دنیا کے بارے میں پتا چلے ایک اور شوطہ ہیں لکھتے ہیں کہ آشیرواد بےمثال فلم ہے جس کا یہ گانا ایک تھا بچپن بسند دیسائی کا سنگیت اور نردیشک رشکیش مکھرچی ایک اور شوطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ یہ گانا سنتے ہوئے میں اپنے عتیت کی یادوں میں کھو جاتا ہوں ایک اور شوطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ جوگی تھاکر کا شک کمار کا رول بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے اور سمیتہ سانیال پر فلم آیا گیا یہ گانا بےمثال ہے یہ بھی ہمارے ایک شوطہ نے لکھا ہے بھئی یہ ایسا گانا ہے جو کہیں کہیں سبھی کو اپنے سبھی کے دلوں کو چھوٹا ہوا چلا جاتا ہے اور بہت دیر تک گونجتا ہے ہمارے ذہن میں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ کس کلاکار پر فلم آیا کس فلم کا ہے یہ گانا ایک بہت دیکھ کال جہی فلم نا گھر ہے نا ٹھکانا نا گھر ہے نا ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا ایک راہ رک گئی تو اور جڑ گئی میں مڑا تو ساتھ ساتھ راہ مڑ گئی ہوا کے پروں پر میرا آشیاں نا گھر ہے نا ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا دن نے ہاتھ تھام کر ادھر بکھا لیا راست نے اشارے سے ادھر بلا لیا خوبہ سے شام سے میرا دو سانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا نا گھر ہے نا ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا ہے مجھے چلتے جانا پریچے فلم کا یہ گیت آپ نے سنا اور جتے اندر پر فلم آیا گیا تھا جایا بچن اس فلم کی ہیروین تھی ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ آر ڈی برمن کا اس فلم میں سنگیت تھا اور اس کے علاوہ گلدار صاحب کی فلم تھی یہ بھی کچھ شوطہوں نے لکھا ہے پرانی فلموں سے گھر میں اچھا بات آوران کیسے بنائے رکھنا چاہئے یہ میں نے اچھی طرح سے سکھا ہے کیونکہ جتنا صبر ان فلموں میں دکھائے گیا وہ ہمیں جیون جینے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے یہ ایک بات آئی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے شوطہ اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں لکھ رہے ہیں ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ چھپکے چھپکے چھوٹی سی بات باورچی جیسی ہلکی فلکی کومیڈی فلمیں مجھے بہت پسند آتی ہیں تو دوسرے شوطہ لکھتے ہیں کہ سرسوتی چندر میں نوتن کا مہتپور نفین ہے گووردھن رام مادھا و رام ترپاٹی کے اپنیاز پر بنی یہ فلم مجھے بہت پسند آئی تھی چلیے اب یہ گانہ سنیے اور بتائیے کہ کس رچناکار کی کس کرتی پرادھاریت کونسی فلم تھی یہ تُو ہی میرے پیارے بطن ہے میرے بچھڑے چمن تُجھ کے دل کتبان تُو ہی میری حر رو تُو ہی میری خاب رو تُو ہی میری جان اے میرے پیارے بطن ہے میرے بچھڑے چمن تُجھ کے دل قربان تیرے دامن سے جو آئے ان ہواوں کو سلام تیرے دامن سے جو آئے ان ہواوں کو سلام چھولوں میں اس زبا کو جس پہ آئے تیرا نام سب سے پیاری صبح تیری سب سے رنگی تیری شام تُجھ کے دل قربان تُو ہی میری عرضو تُو ہی میری خاب رو تُو ہی میری جان تُو ہی میری خاب رو ماتا دل بل کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تُو ماتا دل بل کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تُو اور کبھی ننہی سے لیٹی بن کے یاد آتا ہے تُو جتنا یاد آتا ہے مجھ کو ماتا دل بل کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تُو گردیو رویندرناتھ ٹیگور کی کہانی پر بنی فلم کابولی والا اور بلرہ سہنی پر فلم آیا گیا یہ گانا آپ سبھی نے سنا اور سبھی کے دلوں کو چھو گیا یہ گانا بہت سارے شوتاؤں نے اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں لکھا ہے اور خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ فلمیں وہ ہیں جو زندگی کی راہوں میں انہیں روشنی دکھاتی ہیں ہم سب الگ الگ انسان ہیں ہم سب کی اپنی چوئسز ہیں ہم سب کی اپنی پسند ہیں ظاہر ہے کہ ہم سب کی اپنی پسندیدہ فلموں کی جو لسٹ ہے وہ بلکل الگ الگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس لسٹ نے ہی اس کاریکرم کو اتنا ویوید رنگی بنایا آج دادا صاحب پھال کے سمرتی کے دن ہم انہیں نمن کرتے ہیں ان فلموں کی باتیں کر رہے ہیں جو زندگی میں بہت گہرے تھم گئی ہیں زندگی کی راہوں میں بہت گہرہ اثر ہمارے بھیتر چھوڑ گئی ہیں ایک شوتہ لکھتی ہیں کہ مینہ کماری کے ابھینے والی فلم چطر لکھا مجھے بہت پسند ہے اور اشک کماری اور مینہ کماری کے بیچ جو ویواد ہوتا ہے جو بحث ہوتی ہے بھگوان ہے کی نہیں ہے وہ پورا انہیں بہت زیادہ پسند آتا ہے اس فلم میں اب ہم آگے بڑھ رہی ہیں آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس فلم کا گانا ہے موسیقی 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 اپنے کہانی چھوڑ جا کچھ تو نشانی چھوڑ جا کون پہے جتھو اور دوشید آئے لائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے تیری راہ میں کلیوں میں نینب چھائے ڈالی ڈالی پھائے پھائے تیرے گیت بھائے تیرے گیت جائے اپنی کہانی چھوڑ جا کچھ تو نشانی چھوڑ جا کون پہے جتھو اور دوشید آئے لائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے بھائی رے نیلا امبر مطفائے ہر ساتھ ترانے گائے ہائے تیرا دل کیوں گھر سائے ہو 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 بانتی بانتی پہ تُو بھی کوئی گھن بجالے بھائی ہر ساتھ ترانے گیتا جائے ہر ساتھ تیرا دل کیوں گھر سائے موسم بیتا جائے دو بیگا زمین فلم کا یہ گانا ہے ایک شوتہ لکھتے ہیں کہ شاید رشین مارچ میوزک پر پریریت تھا یہ گانا اور بھارتی لوگ سنگیت کے دھانچے میں اسے ڈھالا گیا تھا سلیل چودری کا سنگیت بیمل روائے کا اندردیشن چیلینڈر کے بول 1953 کی فلم دو بیگا زمین یہ ہمارے شوتاؤں نے لکھا ہے ڈاکوں کی سمجھ سے اپراہ دھارت جز دیش منگنگا بہتی ہے ہمارے ایک شوتہ کی بہت ہی پسندیدہ فلم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ شوتہ ہیں ایک شوتہ لکھ رہی ہیں کہ آج بیش ہے کہ نروب بہت ہی سندر گانے سننے کو ملے ہیں ابھی تو بھئی آخری گانا باقی ہے یہاں تک کاریکرم کو پہنچنے دیجئے اب جو ہے ایک اور شوتہ ہیں جو لکھتے ہیں یہ فلم کیسے پسند نہیں ہے شولے ایک اور شوتہ ہیں جنہوں نے بات کی ہے پڑوسن فلم کی بھئی یہ سلسلہ جو ختم ہو کسی طرح یہ وہ سلسلہ نہیں جیسی بات سامنے آتی ہے کیونکہ فلموں کی باتیں کبھی ختم نہ ہونے والی باتیں ہیں چلیے ابھی یہ گانا سنتے ہیں اور بتائیے کہ یہ کس فلم کا گانا ہے موسیقی 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 موسیقی